بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شراز احمد ٹی وی یوٹیوب چینل پر خوش آمدی ملک فارس جو موجودہ ایران کے نام سے مشہور ہے اس ملک کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی سنہ تھی عام والدین کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرز سے دوچار ہونا چاہتا تھا لیکن شہزادی نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے تین سوالوں کی درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی آس پاس کی راستوں کے بہت سے شہزادے آئے مگر ناکام لوٹے اس ملک میں نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا اس کا نام آزم تھا آزم نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانہ چاہتا ہے آزم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے ملک فارس کا وزیر آزم بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کے شاگرد تھے باپ نے بیٹھے کے خواہش دیکھی تو بولے کہ بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا آزم اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا بڑے بڑے شہزادیں لوٹ گئے اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا آخر باپ کو بیٹھے کی زد ماننا پڑی میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے چلا آ رہا ہے مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچ کھچ برا ہوا تھا بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا ملکہ آلیہ بھی محل میں موجود تھی وزیر امیر درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا شہزادی نے شہادت کی انگلی فضاء میں بلند کی آزم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت اور ساتھ والی انگلی بھی فضاء میں بلند کی یہ دیکھ کر شہزادی مسکرہ اٹھی اور ملکہ آلیہ بولی شاہ باش این و جوان مسلم پہلا مرحلہ کامیابی سے عبور کر گئے دوسے سوال کے لئے شہزادی تہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئیں باشا سمیت ہر درباری کی نظر آزم پر تھی آزم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے کلم نکال کر فضاء میں بلند کر دیا شاہ باش این و جوان ہم خوش ہوئے ملکہ آلیہ کی آواز دربار میں ابری اور کہنے لگی کہ یہ جواب بھی درست ہے دربار مبارک ہو مبارک ہو کہ آواز سے گونج اٹھا دوسرا سوال کیا تھا ان کے جوابات کیا تھے اب ہر شخص ان پر گور کر رہا تھا اس شہزادی نے کیا پوچھا اور آزم نے کیا جواب دیا لوگوں کے لیے ایک راز تھا آخر شہزادی نے تیسہ سوال کر ڈالا وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر جا بیٹھی یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا ہر طرف خاموشی تھی لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی اب تو آزم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے جا رہے تھے آخر آزم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کے طرف دیکھنے لگا مرحبا مرحبا اے نوجوان مبارک ہو شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ملکہ آلیوں کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی سنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارک بات کی آواز سے گونج اٹھا لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہاں اعزاز بکشا تھا بادشاہ نے اسے پوچھا کہ اے نوجوان تم نے ملکہ آلیہ کو کیسے مطمئن کر دیا اب یہ بتاؤ کہ تم سے پوچھا کیا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا اگر تم نے ایک بھی جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی آزم کھڑا ہوا اور بولا کہ بادشاہ سلامت شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ کو مانتے ہو میں نے دو ملیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان کامل ہے بہت خوب ہم خوش ہوئے بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ اس کے بادشاہ سلامتے ہیں تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے میں نے جواب دیا کلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے ماشاءاللہ تم نے ہمارا دل جیت لیا تم نے ثابت کر دیا کہ جاہو جلال دولت و حشبت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں لیکن تیسرا جواب بادشاہ نے حسلہ افضائی کرتے ہوئے پوچھا آزم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بادشاہ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور چڑھی اسی پر وہ تھک کر بیٹھ گئی انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی میں نے جواب دیا دل یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے بادشاہ نے آزم کو پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا کہ ایس اے لوگو گوا رہنا میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کوئی کم کر سکتا ہے بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی آزم اور شہزادی سنا کی شادی کر دی یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ علم کی اہمیت دیان کی جا سکے ہماری یہ کعوش پسان آئی ہو تو کمیٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا آپ کے ایک شیئر سے لاکھوں لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جزاز اللہ خیرہ